اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سیال کو ٹیسر میں یوٹیوب چینل اور میں حبدالوہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ انوائٹر مشین اور جو سادھی مشین ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے اور انوائٹر میں کیا کیا ہوئیاں ہیں کہ جس کے بجے سے لوگ اسے جو ہے زیادہ پریفر کرتے ہیں اور جو کہ ہماری سادھی مشین میں نہیں ہیں اس ویڈیو میں یہ الگی کا ایک مارڈل ہے ہمارے پاس انوائٹر اور نان انوائٹر مشین کے بارے میں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہی بتاؤں گا اس مارڈل کے ذریعے میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور اسی طرح کے مزید ویڈیوز اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں گی اگر میرے سے کوئی پوچھے گا کہ کونسی واش مشین لینے چاہیے تو میں ہمیشہ ہمیشہ اسے ریفر یہی کروں گا کہ ال جی کی واش مشین لے کیونکہ ال جی کی واش مشین میں وہ خصوصیات ہیں جو کہ آپ کو دوسری کسی مشین میں بھی نہیں ملتی یہ ہمارے پر ایک سٹینڈر واش مشین ہے جو کہ نان انویٹر ہے اور دوسری جو ہمارے پر مشن ڈی ڈی موٹر والی مشین ہے یہ میں بیک سائیڈ سے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کیسے جان سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہوبیاں ہیں اور کیا کیا نقصان ہیں ہماری نان انویٹر میں اور جو انویٹر میں ہے اس میں کیا کیا ہوبیاں ہیں یہ ہمارے پاس نان انویٹر کی بیک سائیڈ میں ہے یعنی کہ نان انویٹر مشین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر یعنی کہ ایک بیلٹ ہے نیچے موٹر ہے پیچھے پولی لگی ہوئی ہے اور نان انویٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بیلٹ نہیں ہے کوئی پولی نہیں ہے اس میں ڈیڈی موٹر ہے صرف ایک جسٹ جو آپ لوگوں کو بیک سائیڈ پر نظر آ رہی ہے اس سے یہ دیکھیں گے میں اس کے نقصانات کے بارے میں بھی آپ کو ابھی بتاتا ہوں یہاں پر جو ہے مینشن ہے اس کے نقصانات یعنی کہ اس سے جو ہے ڈرم کی فورس بھی جو ہے نرجی لاؤس ہوتی ہے یعنی کہ ڈرم کی جب آپ کپڑے ڈالیں گے اس کے جو پولی ہے اس کے لوڈ یعنی کہ ریلائیبلٹی بھی اس میں بھی فرق آئے گا آواز بھی آئے گی آپ لوگوں کو اور موٹر پر بھی جو ہے بہت زیادہ لوڈ پڑے گا اس میں صرف ڈرم ہے اور ڈریکٹ ڈرائیو موٹر ہے نائز بھی نہیں ہے ہائے ریلائیبلٹی ہے ہائے پروفارمس ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں کوئی پولی نہیں ہے کوئی یعنی کہ موٹر جو ہے نیچے سیپرائٹ موٹر نہیں لگی ہوئی بس ڈرم کے ساتھ ڈریکٹ جو ہے موٹر لگائی گئی ہے نہ کوئی بیلٹ ہے بیلٹ یہ جو اس میں اگر آپ لوگوں کے نان انویٹر مشین میں اگر آپ دیکھیں تو یہ مشین جو ہے جب چلے گی تو موٹر کے ساتھ سا جو ہے اس کا ڈرم بھی جو ہے وائبریٹ کرے گا اور بہت زیادہ جو ہے نائس پیدا کرے گا اس کے بعد میں اندر آ جاتا ہوں دوسری طرف یعنی کہ میں آپ کو اس کے فیچرز کے بارے میں بتا دوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ الگ کی جو موشن ڈیڈی موٹر ہے جو ڈریکٹ ڈرائی بس جیسے کہتے ہیں اس کے بعد یہ سٹینٹر موشن موٹر ہے یعنی کہ جو نان انویٹر ہے اس کے ڈرم کوئی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو ہمارا انویٹر ہے اس کا ڈرم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹیل کا ڈرم ہے ہمارے پاس جو انویٹر موشن ہے اس کے فیچرز بھی آپ لوگ یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سٹینڈر واش ہے یعنی کہ سائلنٹ واش ہے بہت زیادہ ڈیفرنس ہے ان دونوں کے بیچ میں یہ دونوں ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں آپ کو سامنے سے ہی نظر آتے ہوں گے ان دونوں میں بہت ہی امدہ قسم کے انویٹر موشن بنائی گئی ہے ایل جی کی طرف سے یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ایک بہت ہی اچھی مشین ہریدنا چاہتے ہیں بہت ہی یعنی کہ اچھے پرفارمنس چاہتے ہیں اپنے کپروں کے بارے میں تو آپ لوگ ایک انویٹر مشین جو ایل جی کی مشین ہے ڈی ڈی حالانکہ میں اس کو کوئی سپانسر ویڈیو نہیں ہے یہ لیکن پھر بھی جو ہے ایل جی کی مشین جو ہے بہت ہی بہترین مشین ہے یعنی کہ کنڈیشن وائز مٹیریل وائز اور پرفارمنس وائز جو ساتھی مشین ہے آپ کی وہاں پر جو آپ کو ڈرم ہے وہ فل یعنی کہ ہنڈر پرسن سٹینل سٹینل کا نہیں ملتا وہ بہت ہی تھوڑے عرصے میں یعنی کہ اس میں زنگ آ جاتا ہے تو وہ آپ کا جو ہے آپ کا یعنی کہ ڈرم حراب ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر جو ہے اس طرح کا معاملہ نہیں ہے یہ بہت ہی امدہ قسم کی یعنی کہ مشین بنائی گئی ہے ہیل جی کی طرف سے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اسی طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگ جو ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولیں اگر آگے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرورت آئیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اب تک لیے تنا ہی اللہ حافظ